بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں آلو پراتھا ریسپی ایک اور کمرشل ہوتلوں والے آلو کے پراتھے کی ریسپی لے کر آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کمرشلی کوٹو وال ہوتل پہ ایک زبردست کرسپی اور سپائسی قسم کا آلو کا پراتھا کیسے تیار کیا جاتا ہے نیو کوئٹا المدینہ ہوتل کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین چورنگی شاہ فیصل قلونی نمبر دو کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو یہ ہم نے پندرہ کلو آلو لیے اچھی طرح سے ہم نے ان کو بوائل کر لیے پھل ٹینڈر ہیں یہ اور چھلکہ ہم نے ان کا نہیں اتارا اگر آپ چاہیں تو ان کا چھلکہ اتار بھی سکتے ہیں لیکن کمرشنلی جو علوہ پری کے ساتھ آلو کی ترکاری ہوتی ہے آلو کے سموسے ہوتے ہیں کچوری کے ساتھ جو آلو کی ترکاری بنتی ہے ان تمام ریسپیز میں کمرشنلی آلو کا چھلکہ جو ہے وہ نہیں اتارا جاتا تو ابھی ہم نے یہ ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیے اور اس کو اچھی طرح سے میچ کریں گے آلو ہم نے اچھی طرح سے میچ کر لیے تو ابھی اس میں مسالہ ڈالے گا تو یہ پراتے کا جو علو پراتے کا مسالہ ہے اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس میں ہلدی، لال میر، چھلی فلیک، کسوری میتھی، دھنیا پاورڈر اور باقی جو گرم مسالہ پاورڈر ہوتا ہے جس میں لونگ کالی میر، جارچینی بغیرہ ہوتی ہے زیرہ ہوتا ہے ساتھ ہم نے دھنیا بھی شامل کر دیئے بری کٹا ہوا ہارا دھنیا تو اس جو پراتے کا جو مسالہ ہے اس میں نمک شامل نہیں ہوتا اس ریسپی میں نمک شامل نہیں ہے نمک ہم ابھی لگا رہے ہیں ہسپیز آئی کا آپ کی آسانی کے لیے ہم چھوٹی ریسپی ہاف کے جی آلو کے ساتھ چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے اس میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لال میر، دھنیا، حلدی اور گرم مسالے ہم اس میں مینشن کریں گے اور اس مسالے کی ریسپی بھی ماری چینجوں پر موجود ہے اس کا لنک بھی ہم دسکرپشن بوکس میں دے دیں گے اس کو دوبارہ مکس کریں گے مصالے میں اس کو مکس کریں گے ہم اس میں مکس کریں گے تو یہ مصالہ آپ نے ڈالے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ویسے میں نے بتا دیا آپ نے ناظرین کو مصالے میں سوید زرائر کھانا زرائر کھانی مرچی ہے دان مرچی ہے گرم مسالے مصالے مکس کریں گے مطنیا پورڈر مطنیا پورڈر ہے اور مطنیا ہے مصالےد مصالے مسائلہ بھی اور لگے گا یہ پندرہ کلو آلو کو پندرہ کلو آلو کو پندرہ کلو سے اوپر لگے گا آدھا کلو سے اوپر ساڑھے پائیں سو گرام تر جی جی ساڑھے پائیں سو گرام تر چھوٹی ریسپی جو ڈسکریپشن بوکس میں مینشن کریں گے اس میں تمام چیزیں ہم مینشن کریں گے آپ اسے ساپ سے بنائیں ویسے ڈسکریپشن میں بھی ہم دے دیں گے اس ریسپی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گا یہ ریسپی جیے جی چیزیں کہ، کچھ چھوٹے چوٹے جو ساڑھے سینا مکس کریں گے مکس کریں گے ہی ہجو پب تہیکے دینے کہ نواردے مکس کریں گے ہم کچھτ gaps کریں گے ہرے دینیے کے ساتھ توڑا سا مزید چیٹا دیں گے اس پہ پراتھا مسالے کا یہ تھیار ہو گیا ہے یہ جو آپ ہم نے علو دکایا اور علو کو انہوں نے کیسو اوبالا اور کیسو دیتایا ہسائی کے بعد میں نے نمک مکس کر دیا مسائلے مکس کر دیا مسائلے کے بعد پھر آپ لوگوں کو نکھایا کہ تال پر اٹھار دیا سالو نے جب مسائلہ ڈال دیا اس طرح آپ نے نے فیکھے بند کر دیا اگر لوگ کرے گئے اور آپ نے یہ چلکہ کیوں نہیں اتھارا جب وہ چلکہ اتھار کے علو میں ایسے ذائقہ نہیں اتھار جیسے چلکے کے ساتھ ہوتا ہے مگر کشتمن پسند نہیں کس اتھار ہے اب جب چلکہ ساتھ میں ہوئے گا مشرہ کردے ساتھ میں کیا ساتھ میں یک مشرہ کر دیا اور چلکہ ساتھ میں لے گئے کیا 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 ہمی محال 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 سین کیا آپ آپ اچھا مچھے والا لگا ہے اچھا یا گول لگا ہے اچھا جیسا جو اچھا ہوتا ہے جو ایزیلی بن بھی جائے اچھا تو یہ وہی لچھے والے پیڑے ہیں جو لچھا پراتا والے ہیں تو ناظرین یہ ہم نے پیڑے جو ہیں یہ بل والے پیڑے دیار کر لی ہیں یہ پہلے سے موجود تھے جس کی ریسپی جو لچھا پراتا کی ریسپی ہے ریسٹلی ہم نے یہاں سے شیئر کی ہے لنک دسکرپشن بوکس میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کر کے پہلے ان پیڑوں کو تھوڑا سا بیل لیں گے ساتھ گی لگ رہے نا جی صحیح یہ پیڑا چھپک نہ جائے تو اس طرح کر کے اس بے ضرورت جو ہوگا مسالہ لیں گے یہاں سے دیکھو صحیح اس طرح کر کے اس کو پولڈ کریں گے گولائی میں موضوع موسیقی 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 جس سائٹ سے ہم نے اس کو لاغ کیا ہے اوپر والی سائٹ وہ نیچے نیچے ہوگی نا جی وہ نیچے ہوگی نا سہی سہی اب اس کو پیل گے پیلیں گے اس کو جی تو جس سائٹ سے ہم نے اس کو لاغ کیا تھا سیل کیا تھا وہ سائٹ نیچے رکھ کے پہلے پیلیں گے جی تو اس کو الکی آنچ کے اوپر پکائیں گے تیز پہ یہ الکی ہاتھ الکی ہاتھ صحیح تو یہ گی ہے نا صحیح تو گی ایڈ کر دیں گے ساتھ یہ آواز کی صحیح تو ایک سائٹ سے ہمارا جو پراثہ ہے وہ براون ہو چکے ہیں سائٹ اس کی چینج کر لیں گے تو تقریباً چھے سے ساتھ منٹ کے بعد ہمارے جو پراثہ ہیں اچھی طرح سے براون ہو چکے ہیں ایک زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں ابھی ہم ان کو اتار لیں گے ماشاءاللہ دونوں سائٹیں جو ایک جیسی آ گئی ہیں زبردست صحیح تو یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے صحیح یہ ریڈی ہو گا جس کو کھٹ لائے زبردست صحیح زبردست ہم نے چار پیس چھے پیس بھی بنا دی ہیں اس کے ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ ہے اندر سے اور اوپر سے کتنا جو ہے کرسپی ہے صحیح تو اس طرح کیچپ اور چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو آلو کا پراثہ ہے وہ ریڈی ہو گیا آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور گولڈن قسم کا کلر ہے اندر سے سوفٹ اور بار سے کرسپی ہیں ہمارے جو پراثے ہیں آلو کے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ چلی گارلک سوس اور چٹنی کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی ہم ڈسکرپشن بوکس میں ضرور مینشن کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور ٹرائس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ